موسیقی کی اثر انداز ہونے والے جو پیٹرن ہیں جس میں سے ایلینینیو لانینیا اور نگیٹیو اور پوزیٹیو آئیوڈین ہے جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ پوزیٹیو آئیوڈین بنتا ہے تو بارشیں زیادہ ہوتی ہیں اور لانینیا بنتا ہے تب بھی بارشیں کافی زیادہ ہوتی ہیں لیکن ان سب کے ساتھ ایک تیسرا فیکٹر بھی ہمارے پاس مونسون کی بارشوں کو اثر انداز کرتا ہے وہ فیکٹر ہے برفباری جس سال بھی اگر ہم دیکھیں جس سال بھی اگر برفباری حد سے زیادہ ہو ریکارڈ ٹوٹے ہوں تو اس سال مونسون بارشوں پہ یہ کافی زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں مونسون پیٹرن کو یہ سپورٹ کرتی ہیں پھر چاہے یہ لانینیا بنے یا نہ بنے چاہے وہ ایلینینیو بنے چاہے وہ نگیٹیو آئیوڈین بنے یا پوزیٹیو آئیوڈین بنے کیونکہ برفباری کا جو ڈائریکٹ پیٹرن ہوتا ہے وہ لوکل ویدر پر کافی زیادہ افیکٹیو ہوتے ہیں کیونکہ جب برفباری حد سے زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو اب ہوتی ہیں سٹوریج ہوتی ہے وہ ہماری فضائر میں کافی زیادہ مقدار میں جمع ہو جاتی ہے اور جب یہ گرمیوں کے دوران جب یہ گلیشیر پگڑتے ہیں پہاڑوں کی طرف تو وہاں پر ایک نیا ایک کھارلیس ایک ہوا کا کمدباؤ بن جاتا ہے اور اسی ہوا کے کمدباؤ بننے کی وجہ سے جو بھی پہاڑی علاقے ہوتے ہیں وہاں پر بنتا ہے تو یہ ہوا کا کمدباؤ کیا کرتا ہے کہ مونسون کی جتنی بھی ہوایں ہو چاہے وہ کمزور ہو یا طاقتور دیکھیں مونسون کی جب لا نیا بنتا ہے تو طاقتور مونسون کی ہوایں آتی ہیں اور باریشیں بھی زیادہ لاتی ہیں اور پوزیٹیو آئیوڈین میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہوایں آتی ہیں چاہے وہ کمزور ہو یا طاقتور ان ہواوں میں آبی بخارات کی جو مقدار ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے پوزیٹیو آئیوڈین میں کیونکہ ہمارے پاس جو اربین سی ہوتا ہے ہمارا سمندر کافی زیادہ گرم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہاں سے آبی بخارات کافی زیادہ مقدار میں نکلتے ہیں اور اسی کی وجہ سے مونسون کافی اچھی اور تگڑے بارشوں کا سبب بنتا ہے جب مونسون کی ہوایں زیادہ آتی ہیں تو بھی بارشیں زیادہ آتی ہیں اور جب مونسون کی ہوایں کمزور ہوں اور آبی بخارات کی شدت زیادہ ہو تو بھی ہمارے پاس بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو فیلال الینینیو اور لا نینیا کا فیکٹر ہمارے پاس فیلال یہ نہیں ہوگا کیونکہ اس حوالے سے ہمیں کم از کم مارچ کا انتظار کرنا ہوگا لیکن پھر بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک فیکٹر جو ہے بارشوں کا جو کہ بنا تھا دوہزار دس میں دوہزار پانچ میں انیس سو نینیا نوے اٹھانوے میں تو یہ جو فیکٹر بنا تھا یہ تھا برتباری کا فیکٹر کافی زیادہ شدید برتباری پڑی تھی جس کی وجہ سے لوکل لو پریشر بنے تھے اور اسی وجہ سے مونسن بارشیں دوہزار دس میں زیادہ ہوئی تھی دوہزار پانچ میں انیس سو اٹھانوے نوانوے میں بھی بہتی اچھی بارشیں اور طوفانی بارشیں ہمارے پاس ہوئی تھی تو اس حوالے سے ہمیں فیلال یہ لگ رہا ہے کہ جب ہیٹنگ ہوگی تو لو پریشر بنیں گے اس کی وجہ سے کافی زیادہ بارشیں ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں اور اسی کی وجہ سے ہمیں اس سال بھی ہمیں یہ اندازہ ہے کہ بارشیں کافی زیادہ ہوں باقی جو لا نینیا اور اہلے نینیا پوزیٹیو اور نیگٹیو آئیوڈین یہ سب سے بڑے فیکٹر ہیں جو کہ انٹرنیشنلی طور پر پوری دنیا کو متاثر کرتے ہیں مونسن بھی اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس طرح کا جو ہوگا وہ ہمیں فیبروری کے آخر میں یا مارچ کے شروعات میں اس کا پتہ لگ جائے گا تو انشاءاللہ اس حوال سے آپ کو لبا و لبا اپڈیٹ دیتے رہیں گے موسم بھی فیلال اتنا ہے انشاءاللہ گری اپڈیٹ میں زبار ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ